بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، آئیلی قوانین، تفریحات، تھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں یہی خصوصیات اس قوم کی دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں ایڈوٹرائزر نے ثقافت کی طریف ان الفاظ میں کی ہے ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے یہ انسانوں کے افکار و عمال سے بھی متعلق ہوتی ہے ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کی ارادی و غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے اس طرح ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمائی خصوصیات مدرجزیل ہیں نمبر ایک معاشرتی قدریں پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں عالی اور متفرد معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں بزرگوں کا اعترام چھوٹوں سے محبت خواتین کو اعترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لوگ ایک دوسری کے دکھوں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں دہی علاقوں میں بزرگوں پر مجتمع پانچائیتیں بہت تنازیات کو مقامی سطح پر حل کر لیتی ہیں دوسرا پائنٹ ہے غزائیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غزائیں پسند کی جاتی ہیں پنجاب اور سن میں سبزیاں، دالیں، گوش، چاول بہت مرغوب ہیں خیبر پختوخہ اور بلچستان میں گوش، خوشک، تازہ، پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں پنجاب میں دودھ اور لسی جبکہ خیبر پختوخہ اور بلچستان میں کہوہ پسند کی جاتا ہے سجی اور کڑھائی گوش، نصف صدی پہلے خیبر پختوخہ اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے پاکستانی لگوں کی مرغوب غزہ گوشت ہے تیسرا ہے مذہب، مذہبی ہمانگی برسغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھلایا تب بہت سے لگوں نے اسلام قبول کیا مجودہ پاکستان میں مذہبی ہمانگی پائی جاتی ہے علاقہ سوائز، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادے بھی ہیں لیکن پاکستانیوں کو اہم ترین پچان اسلام ہے وہ ذات و پات، رنگ و نسل اور علاقے کے امتیازات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے پاکستان مذہبی ہمانگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری میں بھی پاکستان میں بھی موجود ہے مخلوص ثقافت ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کو تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ، اپنی روایات، رسوم و تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا ان گروہوں میں نے ایک دوسری پر اثر ڈالا اور ایک دوسری کی اور ملی جلی ثقافت ابرتی چلی گئی اگر ہے لباس پاکستان کے میں لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کو پیش نظر تیار کی جاتے ہیں پنجات کے دہی علاقوں میں مرد، دھوتی، کرتہ، شلوار، کمیز، پگری سمال کرتے ہیں عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتہ پسند کرتی ہیں شہری علاقوں میں شلوار، کمیز، پینٹکوٹ اور رازکٹ کا ارواز ہے سگوبہ خیبر، پکتوخہ، سگوبہ بلچستان اور سگوبہ سندھ میں بڑے گہرے والی شلوار پینی جاتی ہیں عورتیں کڑھائی والے لباس پیننا پسند کرتی ہیں شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کیا جاتا ہے چھٹا پینٹا ہے میلے اوروس پاکستان پار میں بیشمار میلے اوروس ہر سال منعقد کی جاتے ہیں یہ میلے اوروس ہماری ثقافت کی اقاسی کرتے ہیں حضرت داتا گنجبکش علی حجویری حضرت فرید الدین شکر گن حضرت شاہ رکن عالم ملتانی حضرت بہاہدین ذکریہ ملتانی حضرت مادولال حسین میلہ چراغہ حضرت سیدن شاہ حضرت سچل سر مسکھ سندھ حضرت شاہ عبداللطیف پٹائی سندھ کے اورس اور سبی کا سلانہ میلہ قابل ذکر ہیں آگیتا ہے کھیل پاکستان کی کرکٹ ہاکی سکویش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں ان کھیلوں کے ٹورنمیٹ زلی دویجنل سبائی اور ملکی سطح پر منقب کروائے جاتے ہیں گلگت اور شمالی لعقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے اس کی اس طرح مذہبی تیوار پاکستان کی اقصریت عبادی مسلمان ہے اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور محشرتی تیوار مثلاً اید الفطر اید زہا اید ملاد النبی شب مراج شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں یہ تیوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں اس کے علاوہ یومی اشورہ بھی مذہبی عقیدت و ادرام سے منایا جاتا ہے نئی اس پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تیوار منانے کی مکمل آزادی ہے رسم و رواج نوہ پہنٹ ہے پاکستان میں عوام مختلف موقع پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں مثال کے طرح پر مسلمان بچے کی پدائش کے فوراں بعد اس کے کان میں آزان دی جاتے ہیں تاکستہ ملوم ہو کہ وہ بفضل تعالی مسلمان قاندان میں پیدا ہوا ہے کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار عزیز و قارب اور تعلق دار متوفی کے گھر جمع ہوتے ہیں نماز جنازہ کی ادائیگر کے بعد اسے دفعن کی جاتا ہے اس آلیس سواب کے لئے قرآن خانی کی جاتی ہے ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہے کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی بیان اور عموات کی رسمیں ادا کریں اگلا پینٹ ہے مختلف فنون کراچی میں مزار قائد لاہور میں بادشاہ مسجد شہ قلعہ واپڈہوس سلام آباد میں فیصل مسجد مسجد محابت خان اور قلعہ بالا حصار پشاور قدازم ریزیڈنسی بیلڈنگ زیارت اور قلعات کا علاقہ قلعہ قلعات اہم ترین امارتیں ہیں جو سیحوں کے لئے اشکہ باعث ہیں پاکستان میں دستکاریوں کو بہت امیت حاصل ہے مرد قواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں جن کی بنائی ہو چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملکی شنافت سمجھا جاتا ہے خطاتی کے فن میں پاکستان کے نامور خطاتوں نے بے شمار شہکار تخلیق کیے مغل اور جدید زمانوں کے مصوری اور خطاتی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہ کلے میں دیکھ کے جا سکتے ہیں یہ بڑا آپ کا لاہور مکمل ہوگا اس کو نوٹ کر کے لیانے جی